صحابہ کرام علیہ مردوان نہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام کی آل آپ کے عزیز و قارب اور بالخصوص آپ علیہ السلام کے نوازوں سے بھی صحابہ کرام علیہ مردوان بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مقام حیرہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانے میں فتح ہوا تو انہوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حیرہ کے مال غنیمت کے ساتھ ایک تیلسان کی چادر اور ایک ہزار درم بھی بھیجے چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیلسان کی قیمتی چادر امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعیت فرما دی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن نے انہیت کریمین کو حسب موقع اندعاتیات انعیت فرمایا کرتے اور ان کے حقوق کی ادائیقی کا خیال بھی کرتے اور دوسرا یہ کہ حضرت حسن نے کریمین بھی امیر المؤمنین کی طرف سے ملنے والے عطیات کو قبول فرمایا کرتے تھے اور یہ ان حضرات کے درمیان باہم بہتر مراسم کی علامات میں سے ہیں موسیقی